روئی کے فلک شگاف نارے پچھلے بھتر سالوں سے گونج رہے ہیں کیا اس خضا میں اب کوئی بہار نہیں یہ ماتم گدہ وادیاں جو ہم نے اپنے خون سے آباد کر رکھی ہیں پہلے وہ فردوس بری گلپوش وادیاں روئی کے گالوں سے ڈھکی چٹانے ہستے مسکراتے لیلہاتے مرغزار رنگ و نور میں نہائے ہوئے نظاروں بری سرزمین خوا کرتی دی جہاں اب ہر طرف آگ ہی آگ ہے جہاں بارود کی بو پھیلی ہے جہاں ظلم کے بادل چھائے ہیں جہاں معصوم کلیوں مسکراتی جوانیوں اور غمزدہ بھڑاپوں کو موت کی تاریخیوں میں دکیلا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے وطن کے رنگ و نور میں موت کا یہ کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے جس کا صرف ایک ہی جواب میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھارتی سامراج کے ساتھ انمناک دن 1947 کی منحوز سال سے شروع ہوتا ہے جب قبائلیوں نے میرے وطن پر حملہ کیا ہندو مسلمانوں سکھوں کا قتل عام کیا عورتوں کو اغوا کیا بچوں کے ٹکڑے کیے میرے وطن کو لہو لہان کر دیا جب ہماری حکمرانوں نے دو ملکوں کے ساتھ رسوہ عالم مائدے کیے جن کی روح سے ہم ہندوستان اور پاکستان کے اخلام بن گئے مگر ہم نے اس غلامی کو قبول نہ کیا بلکہ للکار کر کہتے ہیں میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا وہ سمجھتا ہے مجھے خرف غلط کی معنیت ختم کر دے گا فنا کر دے گا مٹا دے گا میری ہستی کو مجھ سے جدا کر دے گا میرے جسم یعنی میرے وطن کے ٹکڑے کر دے گا وہ وطن جہاں کبھی پھول کھلا کرتے تھے فضاؤں میں عبرپارے رکسان تھے نرم ہواوں کا گزر تھا وہاں اب تاریخی اور سناٹا چھایا ہوا ہے جہاں سر و سمن صدموں سے اپنا سر جگائے سوچ میں گم بیٹے ہیں جہاں رات کو تاریخی اپنے بال کھولے ہر روشنی کو ڈھاپنے کی کوشش کرتی ہے جہاں راتو کو تاریخی اور دنوں میں کرب و بیبسی کا دور دورا ہے یوں لگتا ہے درندو کی بستی کہہ کے وحشی کہہ کے خون مسلم کی ارزانی اور یہ وطن کا دیو میرے پیارے وطن کے انسانوں کو نگل رہا ہے آتی ہے صدا سوخت تلاشوں سے مسلسل انسان کو آواز دو انسان کہاں ہے دیکھنے والی آنکھ کو شاید ہی کوئی ایسا گھر ملے جو ماتم قدے میں تبدیل نہ ہو چکا ہو یہ گھر کا سربراہ ہے جو اپنی ایک ٹانگ اور بازوں گوائے بیٹھا ہے یہ معصوم بچہ ہے جس کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں یہ ننی کلیاں ہیں جن کے خوبصورت چہرے جبم سے جلس چکے ہیں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا انسان ملے جو اپنے عزیز و اکارب اپنے خاندان کی کئی کئی بیواؤں اور جتیموں کا پیٹھ نہ پال رہے ہوں یہی لوگ دنیا میں تہذیب اور تمدن کے علم برداروں سے کہتے ہیں کہ دنیا میں تہذیب اور تمدن کے علم برداروں کیا تمہیں بھوک سے بھی لگتے بچوں کی چیہیں سنائی نہیں دیتی کیا تمہیں بھوک سے بھی لگتے ان بچوں معصوم کلیوں کی چیہیں سنائی نہیں دیتی امن عالم کے رکھوالوں دنیا پوچھتی ہے سوال کرتی ہے کیا جمع کشمیر کا غم دائمی ہے وہ ہتہ جہاں آزادی کے فلک شگاف نعرے پچھلے بتر سالوں سے گونج رہے ہیں کیا اس خضا میں اب کوئی بہار نہیں میرے کلیوں اور پھلوں کا یہ خسین وطن جب تاریخ کے اوراک میں اُبرا تو ہم نے ماراجہ ہری سنگھ کو آرائے سلطنت پایا جنہوں نے میرے وطن میں آزادی کے نعرے بلند کیے مقبول پر شہید کی وادی آج بھی آزادی کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی ہے مقبول پر شہید کی وادی آزادی کے فلک شہید کی وادی آزادی کے پاس مقبول پر شہید کی وادی آزادی کے پاس مقبول پر شہید کی وادی آزادی کے ایک سطح مقبول پر شہید کی وادی آزادی کے پاس مقبول پر شہید کی وادی آزادی کے پاس یہ آج کشمیری قوم نے مارچکار کے منچسٹر میں اتنے سخت موسم میں بارش اور سردی میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنے کشمیری بائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک ان کا رائے ٹاف ازادی ملنی جاتا ہم اُنکے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا کے ہر ماز پر ہم اپنا یہ اتجاج جاری رکھیں گے کشمیر کی ازادی تک دیکھیں گے آج یہاں منچسٹر میں ٹوری پارٹی کی سالانہ کانفرنس کے باہر کشمیریوں نے مظاہرہ کیا مظاہرین سردی بارش کے باوجود بڑے تعمل سے بڑی بردباری سے بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ اپنا مظاہرہ جاری و ساری نے رکھا ہمارے ان مظاہروں کا یہی مقصد ہے کہ ہم انڈیا کو اور موڈی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک کشمیر کے اندر ظلم و ستم ختم نہیں کیا جائے گا ہم اپنے اتجاج سفارتی ماز پر جاری و ساری رکھیں گے جو ہمارے کشمیری بین بھائی ہیں ہم ان کو پیغام دینا چاہتے گے جب تک آپ کو ازادی نہیں ملتی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ تھاٹھے مارتاوہ سمندر آج موڈی نے دیکھ لیا ہے کہ موڈی جب تک تم کرفیوں نہیں اٹھاؤ گے یہ تمہاری بربادی تک ہمارا احتجاج پوری دنیا کے اندر جاری رہے گا یہ ہے اور اس پروٹیسٹ کا اصل مقصد یہ ہی ہے کہ ہم نے موڈی کو اور انٹرنیشنل جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو یہ بتانے ہے کہ جب تک ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جب تک کرفیوں صحیح طریقے سے ختم نہیں ہوگا تب تک یہ پروٹیسٹ ایسی طرح جاری اور ساری رہیں گے کشمیر کی تاریخ کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جیکی ایل ایف نے ایل او سی توڑنے کا اعلان کیا تھا جس پر اب عمل کیا جا رہا ہے بمبر سے کافلے مزفر آباد کی جانب اب بڑھ رہے ہیں اس یہ کافلے بمبر سے راولا کوٹ آئیں گے راولا کوٹ سے کوہالا اور پھر مزفر آباد آئیں گے تمام کافلے راولا کوٹ ہی کٹھے ہوں گے وہ ڈسٹرک حویلی سے ہوں اباسپور سے ہوں اس کے علاوہ باغ کی اگر بات کی جائے جس وقت راولا کوٹ تمام کافلے پہنچیں گے وہاں سے کافلہ دو حصوں میں بڑھ جائے گا ایک کافلہ کوہالا آزاد کشمیر پہ پہنچے گا جہاں سے مزفر آباد آئے گا جہاں ایک رات پڑاؤ کرے گا اگلی صبح یعنی پانچ اکتوبر کو یہاں سے مزفر آباد آزاد کشمیر کے دارالحکومت سے چکوٹی چناری کی طرف کافلہ جائے گا جو راولا کوٹ سے کافلہ آئے گا وہ سدنگلی چکار کی طرف آئے گا وہاں سے پھر چکوٹی چناری کی طرف جائیں گے یہ کافلے کی اگر بات کی جائے تو یہ کافلہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیڑھ سے دو لاکھ افراد پر مشتمل ہوگا اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا کی سب سے بڑی تحریک یہ ہے اور سب سے بڑا یہ قافلہ ہوگا جو چکوٹی چناری پہنچ کر ایلو سی توڑے گا اس کا آخری پڑاؤ سیرنگر ہے اس کے علاوہ مزفر آباد آزاد کشمیر کے بات کیجئے تو گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں پہ بینرز لگائے گئے تھے جس پر یاسین ملک اماناللہ خان اور مقبول بٹ کی تصاویر آویزان تھی اور آزاد کشمیر اور تمام کشمیری قیادت کے حوالے سے نعر درج تھے جس پر کہا گیا جس میں لکھا گیا تھا جس پر کہا گیا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اور کشمیر کے تمام باسی چاہتے ہیں کہ آزادی انہیں ملے اور اس حوالے سے بینرز کو بھی رات کے وقت ہٹایا گیا مقامی انتظامیہ کے جانب سے اور اس وقت بات کی جا رہی ہے اجیرہ اور عباسپور کی طرف سے یہ ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پر موبائل سرویسز بہت زیادہ سلو ہو گئی ہیں دو ڈسٹرک کی بات اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہوں گے آج رات مظفر آباد میں پڑھاؤ کریں گے اس کے بعد اگلا ان کا آخری جگہ ہوگی وہ چکوٹی چناری جہاں سے ایل او سی توڑ کر یہ سر نگر کی طرف جائیں گے اس وقت بینرل اقوامی برادری کو چاہیے کہ اس تحریک کو آگے بڑھ رہی ہے اس تحریک کو خاموش کرنے کے لیے اس تحریک کی باتیں ماننے کے لیے وہ مسئلہ کشمیر کو فوری طور پر حل کرے اگر یہ تحریک سر نگر پہنچ گئی اگر یہ لوگ سر نگر میں داخل ہو گئے تو ایشیا کے لیے مشکل ہو جائے گا جنوبی ایشیا میں تباہی ہوگی پھر جنوبی ایشیا کے ممالک کو چاہیے چاہے وہ بھارت ہو پاکستان ہو ان کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اس وقت بیدار ہونا ہوگا جاگنا ہوگا کیونکہ کشمیریوں میں میں نے جو آج ملاقاتیں کی جو جذبہ دیکھا وہ جذبہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ وہ اب اپنے کشمیری بھائی جو اس وقت سر نگر میں موجود ہیں وہاں پر کرفیو نافذ ہے وہاں پر موبائل سرویسز بند ہیں وہاں پر سیاسی قائدین تمام نظر بند ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت گھروں سے نکل چکے ہیں بیمر سے یہ قافلہ نکل چکا ہے راولا کوٹ پہنچنے کے لیے اب وہاں پہ تیاری کی جا رہی ہے انہیں ویلکم کیا جائے گا مظفر آباد میں بینرز آویزان کیے جا رہے ہیں خوش آمدیدی بینرز بھی لگائے جا چکے ہیں پورے مظفر آباد میں اس وقت ایک ہی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جے کے ایل ایف ایل او سی توڑنے جا رہی ہے آزاد کشمیر کے تمام باسی ایل او سی توڑنے جا رہے ہیں اس سے قبل اگر تاریخ کی بات کیجئے تو نوے کی دہائی میں ایل او سی توڑنے کی طرف اماناللہ خان گئے تھے اسی تحریک نے ایل او سی توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن مقامی انتظامیہ نے انہیں روک دیا تھا مضہمت کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا تھا لیکن ستر سالہ تاریخ میں سب سے بڑا یہ عملی اقدام نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے باسی اکٹھے ہو کر اب ایل او سی توڑنے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ آزاد کشمیر کے باسی ایل او سی کو خونی لکیر مانتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس طرف بھی کشمیر ہے اس طرف بھی کشمیر ہے لہٰذا ہم کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیتے نہیں کشمیر پہ اس خونی لکیر کو ہم مانتے ہیں تو اب انہوں نے عملی اقدام کیا ہے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد بھارتی اقدام کے بعد پہلا عملی قدم ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو ایل او سی توڑی جا رہی ہے آزاد کشمیر کی قیادت جس میں راجہ فاروق حیدر وزیراعظم آزاد کشمیر ہیں اور آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون کی قیادت ہو انہوں نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا وہ صرف اعلانات کی حد تک نظر آتے ہیں اس وقت جمعوں سے آوازیں آ رہی تھی کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آئے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا تو تھا کہ جمعوں سے بہنیں جس وقت دروازہ کھولتی ہیں تو وہ امید کرتی ہیں صبح کے وقت کہ پاکستانی افواج سر نگر میں ان کے گروں کے باہر پہنچے ہوں گے وہ انہوں نے تو ابھی تک کوئی اقدام نظر نہیں آیا آزاد کشمیر کی قیادت کی طرف سے کوئی قدم نظر نہیں آیا لیکن یہ نیشنالس مومنٹس اور آزاد کشمیر کے باسی نوجوان اس وقت کھڑے ہو چکے ہیں یہ قافلہ آج رات مزفر آباد پہنچے گا کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی کہ کیسے ان کئی قافلے کس کس راستے سے یہاں پہنچے ہیں کیسے پہنچ رہے ہیں یہ ہر اپ ڈیٹ آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکیں گے اس وقت مزفر آباد آزاد کشمیر سے اتنا ہی خوش رہیں مسکراتے رہیں اس وقت یہاں پر یہ نعرے بزیاں بھی شروع اور لوگ ایوان جو ہے وہ یہاں پر جوک دا جوک اس قابلے کا حصہ بننے کو آ رہی ہیں اور یہاں سے پیدل لوگ مرچ پیدل جو ہے فریڈم مرچ کیا جائے گا اور یہاں پر خاصے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیوں میں ابھی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں جو گاڑیاں مختلف جنگوں پر سٹیک کروائی گئی تھی اور لوگ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کے چھتوں کے پر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ نیچے اتر رہے ہیں اور اتر کر اس قابلے کا حصہ بھر لیں صحیح میں آپ کو یہ بھی ساتھ میں بتاتا چلوں گا یہاں پر مقامی لوگوں کے طرف سے آج صبح کا جنماشتہ ہے وہ یہاں پر پیش کیا گیا اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کاریوں کے چھتے ہیں ابھی کاریاں یہاں پر آ رہی ہیں یہ آپ کو دکھاتا چلے گا میرا کیمرا آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں وہ شکریہ جکی ٹی بھی موسیقی موسیقی پیر وکار الاسلام اسلما ہوں ہمتے ہیں سبراہ سبراہ کارج استعادت کی مطلب جمعاتی ازاستان کیا کیا مطلب حساسٹی کشمیر تمہنے شکریہ اور کمیوری تمہیں اچھے تمہیں کارج کسیم مجھے ایران مجھول مجھول کیا شوارے کے ان کو اللہ میں اگرے vote کے لئے اور صاحب تو سکتے ہیں جنگتا ہے جیسے ہمارے کے لئے کہ detیور ایجوہ مجھول کرنا مجھول ہے میں شوارہ دلیست کیادل گ Leave your International community اس کے لئے جیمارے کیلئے ایجوہ مجھول کرناک ہے جمعہ پیچھیں پچھک جمعہ پیچھنے پیچھنے کا کہ کیا کہ کیا اینجا کیactی کا ایک تک دارہ کشمیر پیچھنے کے لئے ساتھکارے پیچھنے کا بانتھکٹ ہی کیا اور کہا اس کو اب ساتھا ہوں ہای تدارہ درست ڈھائیڈی ہی مجھے ہی صحابہ پیچھنے کا نزیج رہا ہے ہاتھ اخترائی چیزر کشمیر پیچھنے کی اور کہاتے متوجود میں انجاز شکی وورک سیارہ رہا مجھے سکھے مجھے کامی پر چیز دوسری جام دیکھے آپ کو منتوج ہے جولد بدء سکتا ، اور سکتا ہے۔ طور 5 نوامر شروع کرتے ہیں ، جارتی سال will سکتا ہے سبھا ہر ایت بوقعی ہے ، جارتی دور مجھے دکھا بھی 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 جاتی وی نوامرہ یہ سکتا ہے ، جارتی دور سکتا ہے ، جارتی دور بھی بھی چیزت دونگوازی یقینی دور چیز رو تکیڑی آمن سے بھی 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 جاتی دوسری. Jammu کی با کیسی اگرانی تکشمیدها에요 ہی تکشمیدهای آجاری بیدی ویمگا معیش دیگر به چیزی رگرانی آنگی برلیگ گیرید بckeمیدهای آرادی ویمیدن ویمیدی پرادید قلوشیں اجرانی تلوش ریمونی ، ڈوش بیرارانی آریادی آنگی بیشی زیادی اسمکنے والنوز کی quisقال دولت کے陳 دولت دورتار میں این کسکر اسلام کیوہ،Serنے والジ 쓰러یا ہے کہ DANS تعالی diagnosed علیہ� پر کے این ممر کرتی texted ہم وقمہ کی طرف ایم اشنیamm بکر چطائر شمstra gorgeous conscious ڈاللتھوں وہی زیاده ww peace coffin مجر ہوندی کا د 백ف Sangان اور ایم احترال کی حالت هو آپ س Staat م�� ہے ی گھرار کرت96 سب تو کہ آپ یہ سابت carry تو جاغل گروہ کی Barrہ 20 دکھڑی ایک جافر والج 90 seconds are up. The floor is with Dr. Sambit Patra to respond to you. I will come back to you. I will come back to you Mr. Aslam. After the 90 seconds that I've given to you on the standpoint, Dr. Sambit Patra has a right to respond. So Dr. Sambit Patra, are you going to jail him too? Because he's expressing his opinions freely right here about Kashmir. No, but he's saying that he's already in a concentration camp. So all that AC that we can see behind him, that beautiful curtains that we see behind him are the concentration camp ACs and curtains. So he's already in the concentration camp. Don't concentrate much on him. Now let's come to the topic on that. See as far as this Khan market gang, the Lutean Brigade, the Break India gang. 9 million Kashmiris are in concentration camp. Now they're thoroughly exposed. I think I need my re-timing now. Let this concentration guy speak first and then I will speak. No, no, you make your point. You make your point Dr. Sambit Patra. See Navika, as far as these Khan market to play to play gang people are concerned, they're thoroughly exposed. I mean, there was a time long, long, long ago, you know, when a Raja and Rani were there and their story used to sell. Now the same faces, the same people, the same bunkum talks. I mean, the same rap on the knuckles by the Supreme Court every time. So they don't buy any traction nowadays in the Indian market. No TRPs for them in the Indian media as well. I mean, all these wire etc. I mean, yeh sab fuse ho gai hai hai. And now coming to the topic proper, these are the Lutean gang people. They would knock on the doors of the Supreme Court at midnight, say that we want Yaakub Meman knock to be hanged. These are the people who ran for the Judge Loya case to the Supreme Court. And today one of the petitioners received a knuckle, knuckle rap by the Supreme Court saying that do you remember the Judge Loya case? Tomorrow you can come and impeach us as well if we do not stand by what you say. So the Supreme Court has not taken this matter urgently as these people would believe Supreme Court should have taken because the Supreme Court firmly believes that the fundamental right of this country is national security and upholding the personal rights as well. But there is a thin line between them and we all have to understand this. Absolutely. I gave you 5 seconds extra because in the middle of your standpoint you were interrupted. But now I am opening up the debate and I want to get in Aarti Jairat. Aarti Jairat, every single point that has been made by the petitioners and I can read it out one by one. Whether it is Inakshi Ganguly, the SC adjourned her petition about children, whether they are being kept away from education. That's been, and they have been killed and injured. That's been adjourned. Sita Ram Yechuri, Justice Ramanna has said to him, let the matter be taken up by the Jammu and Kashmir High Court. Asifa Muhin, once again, he said that please go to the Jammu and Kashmir High Court. Dr. Sameer Kahl also has been sent to the Jammu and Kashmir High Court. Ghulam Nabi Azad, SC, the Supreme Court has told him that you've already toured the state, so what are you complaining about? Anuradha Bhasin also has been asked to go to the Jammu and Kashmir High Court. Well, is this a bid to do forum shopping? And as far as the question on the lockdown, the lack of communication, the Supreme Court has very well defined that there is a thin line between personal security and personal liberty and national security. And Aarti, we just heard a terror alert that's coming in for six airports in Jammu and Kashmir, apart from Amritsar in Punjab also being under threat. In such a situation, do you want to increase that threat perception? No, so Navika, are you saying that since there is a terror alert for Amritsar airport, we should lock down Amritsar as well, keep people indoors, stop people from visiting the Golden Temple, just shut the city down because there is a terror alert. You've had to post snipers on, you know, the ATC. So, I mean, what are you trying to say? I'm frankly not being able to quite understand this debate. I'll make you understand it, I'll make you understand it, Aarti, because on orange alert are other airports as well. And these airports are in Avanti Port, they are Pathan Port, they are Shrinagar, they are also other airports in Jammu and Kashmir. So, the terror alert is not for Amritsar alone. So, shall we, so shall we, so, so shall we shut down all those cities where there is a terror alert because national security is of paramount importance and individual liberty is not? What would you want the specialist security agencies to do? Would you allow them, especially in a state as, as, you know, I was given to understand, I was given to understand that this debate was about the petitions on article 370. Yes, it is. I'm adding to that the terror alert. I'm adding to that. Am I not allowed to add new, new facts that come? You're a journalist, Aarti. Sure you are. Sure you are. Sure you are. Sure you are. But I, you know, you brought in a whole range of elements into the debate. So, can I answer them, you know, one by one? I've already answered the point on Amritsar and so on. I'd like to answer the point on these cases being transferred to the High Court of Jammu and Kashmir. I suppose the Supreme Court knows and has rightfully transferred, you know, cases which should be within the jurisdiction of the Jammu and Kashmir High Court and told the petitioners to go to the High Court. The problem is, as you must have read in the Indian Express 2 this morning, that the Jammu and Kashmir High Court is terribly short stuff. It is supposed to have 17 judges. It has only 9. So, there is a 50% shortage of judges in the Jammu and Kashmir High Court. So, so let me counter you, let me counter you with a few facts, Ms. Aarti Jairar. Let me, let me tell you on my fact check, you know, there are 250 havers corpus writs that were filed in the Jammu and Kashmir High Court since 5th of August. There were 65 other cases that have been filed in the Jammu and Kashmir High Court since that date. There are 2,786 orders that have been passed since the 5th of August in the Jammu and Kashmir High Court and there is a first order that has been passed since the dilution of Article 370 one day after the abrogation on 6th of August itself. So, it's not, yes, there are dearth of judges in courts across the country, but the fact is orders are being delivered. The Jammu and Kashmir High Court is working. So, where is the problem Dr. Sambit Patra or is, is this what the Supreme Court called forum shopping? See, Navika, with all due respect to all the respected panelists on the TV debate tonight, I would say that the Supreme Court has long take, stopped taking these people seriously and not those on the panel. I mean, the petitioners, in fact, many of these so-called Khan market gang petitioners, the Supreme Court has really stopped taking them seriously. Today, in fact, the Supreme Court has snubbed them. It is high time that even we stop taking them seriously. These people believe that we all live in a la-la land and we would always believe to them. We right now heard that will you post snipers in the ATC if there is some kind of a terrorist threat in Amrit, sir? Why not? Of course, there would be snipers if there is a terrorist threat because you very people, if there is an untoward incident tomorrow, you would snatch on, latch on, jump on Mr. Modi saying that Modi kya kar rahe te? Kyo ho gaya? We had a pulvama because you are the people who are vouching for the fact that people should be allowed to travel alongside the convoys of army. And when these people, innocent bachche of yours, were traveling alongside the conveyer of the Indian army, we lost 40 jawans in pulvama. Then you started the shouting and ranting, Modi ji ne kar diya, Modi ji kaha hai, Modi ji kaha hai. And when you stop the convoy, then you say, why did you stop? This is our personal right. This is our personal liberty. So damn if you do and damn if you don't. And let me tell you, Shaila Rashid's, Rahul Gandhi's, Omar Abdullah's who have found their way to the joshier of Pakistan. In fact, country doesn't care about them. Country today cares about its security and country knows how to look forward. Well, General Mehta, I want to ask you, you are one of the petitioners as well. Concerns about lockdown, about liberties are at one level, definitely concerns that will be expressed. But don't these concerns have to be taken in a certain perspective? After all, after Burhan Wani, what did you see? 761 people being killed. Today, are we seeing that? Are we seeing that at all? And we are talking about changing the history of a state which actually existed over the last 70 years. Do you want this to be an Aladdin ka charaag that in one day everything should become normal? It takes time. When 5 years ends, you look back upon this time, 60 days or 70 days or 75 days is not going to look that long at all. So why are we not seeing this in its proper perspective, number one? And number two, can we leave the issue of determining what is required for national security to the specialized agencies which are supposed to perform this job? Or should we be as citizens sitting in Khan market deciding what national security should entail and should not entail? Yeah, you've asked a number of questions. Perhaps on your panel, I'm the only one who was present in the Supreme Court today. Now, let me clarify that we are mixing up issues here. There were two sets of petitions. One set of petitions is the set of petitions where the petitioners are complaining about abnormality and the lockdown in Kashmir. And the second set of petitions to which I belong are those that are challenging the validity of the government neutralizing article 370 and the reorganization of the reorganization of the Jammu and Kashmir Act 2019, which brings down, which demotes Jammu and Kashmir from a state to a union territory. So, the first set of petitions were our petitions that were taken up by a full constitutional bench headed by Justice Ramana. And in our petition, before we could plead, the government sought more time and the government was given four weeks to reply to our petitions. And on 14th of November, the government is going to come up with its defense. So, that's, that's one part of it. So, Mr. So, General Mehta, I want to ask you, if the Supreme Court thought there was merit in your case, would it not have exceeded to your demand rather than the government's demand? Because 31st of October is when the union territory is going to be carved out. The fact that this hearing has been put on 14th of November clearly means that the Supreme Court. So, are you saying the Supreme Court on 14th of November? will decide to resign the creation of the union territory, which is going to happen on the 31st of October? Please, please listen to me. This on, this is the first hearing of a bunch of petitions. And before the government, the government pleaded and said, we need more time to reply to these. So, the, so the hearings have just started. Sushil Pandit, you know, I, as a lay person, understand that 31st of October, the creation of the union territories will go ahead as planned. So, they haven't got the relief they wanted. What does this mean? We, we want. What does this mean? That the Supreme Court is not impressed with their argument, at least as of now. It may change its mind on 14th of November. I can't prejudge that. But today you haven't got the relief. کی ضرورت کی کنی絲 برو کنی کنیز جسود رو منند اجیوزان جسی رایانا رایانا نظرکار برو کنیز جانب کھائی اس نے پami Darwin کو وہ تمام کنے وقتے odرتان کی تصوریل پاندت آپ کا تشکل میرے اندرین پورتانی چیزیرا سکردنید کی توجہ ممکنی درستان پر ایک سوریل پاندت آپ کا پاک ہماری ایک تکہ خورتان ہے جسٹس کا وقت نے مجلد نہیں نہیں نیو نے بھی 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 بیattیight کی تجاو سوریل پاندتو مجلد کی تکتہ تکتہ اٹھیکہ جمع ایک تشکل جو م pouquinho سوریل پانداری تکتہی حواری آپ مکنی گئے ڈا کاری جوار درست میں اچھا ترین کیا ہاں قررت بین را سئلن میں اچھا کاریتا پیچھتاً تک طوائب پیچھے ہیں ڈا کاریتا ہے من المنتظر کو انی کاریتاً اچھا ہے جسو بینکم ومای زیادہ لمانون ملنگہ روی سر کا حرارہ اچھاquin وہ توانیوں کے ساتھ جوہوہم جیسے جوہوہم پر رکھتا ہے پیشتوری مجھے کہ شکریہ کتنیارا bliver اکتنیارا بارلوکس اور اچھا محاوارا بارلوکس اور عبارہ بارلوکس سے بفترانی برو بہولینے قومتا ہے کہ سیر حق کے لئے یہاں بڑیتنیارا بارلوکس میں بٹی ڈالیرم کیا لوگ کے لئے کہ سر کے لئے واپکہ بارلوکس میں بات کرتے ہیں کم تلوکس میں بڑیوکس میں برینڈیریں تو تیرین جپوہ اچھا تھا They think time and again they can use such tactics in order to browbeat judiciary and get them to do their bidding. Things have changed. Sir, old tactics won't work anymore. Just as the mainstream political parties in Vali have decimated themselves. Yes, he used the word decimation. Because they chose to become the surrogates of Jihad in Kashmir. not because state has been undone into some kind of a union territory because they tried to play the game of those who have been proscribed say it fuzzle kashani the fact is that there was an attempt to mislead the court there was an attempt to give lies to the court there was an attempt to say that the jammu and kashmir high court is not working and there was an attempt and let me give you these facts these facts cannot be contradicted 100% landlines in kashmir today are working so all those talking about the clampdown look at the landlines working as well and in till 2005 in any case for 10 years i need a minute to put my point kashmir did not have them also let me tell you 211 people today are in detention as compared to 921 after burhan wani's killing in 2016 in 2016 the shutdown in kashmir was worse it was for a longer period of time than what we've seen today so i want to ask you why are you preempting the situation let me let me put this let me put this very straight first of all talking about landlines only 0.3 percent of the population has access to landlines what about 99.7 percent secondly today's supreme court has let us down now we know where their priorities lie ram mandir has become more important than the basic human right of kashmir and talking about the misleding the government has been misleading the supreme court they misled the supreme court of normalcy they misled the supreme court of no protest not even not even a single or the counter statement has been filed from from the government so this is completely the government has completely misled the supreme court and that is why i am not surprised but petitioners were there with their facts the supreme court hasn't been impressed with those facts either government is being accused but the supreme court hasn't been impressed with the facts that have been brought in by the petitioners as well so let me go back to mr aslam mr aslam you are questioning you are questioning the entire premise of the cases i want to ask you in 2016 it was due to the terrorists that there were buns burhan wani's you know what is being called martyrdom for us it was a terrorist killing during that period 120 days 260 days is what there was a shutdown in kashmir for right now we are only into 55 days there is a time there is a time in in these security operations that is called the wait and watch time why would you wait and watch in 2016 and not now so you are trying to tell me that you infringed our rights in 2016 you will infringe our rights in 2019 again so you are trying to tell me that i should keep quiet because i was quiet i was silenced forcefully in 2016 now i should be silenced again by by raising the issue but that time that time was the park based terror groups who had put this lockdown on you did we hear any complaints then now when the government does it for security you have a problem BJP BJP has destroyed the state it has committed the biggest the biggest constitutional fraud ever it has killed the democracy today the democracy has died in jammu and kashmir there is no one who is going to hold the flag of india in kashmir after 5th of august till the end no no indian is present in jammu and kashmir today the emblecable court i think you should speak for yourself dr samir patra dr samir patra you have killed democracy in kashmir is the charge against the BJP respond please cousin to allow me to speak please for indian constitution to extend to jammu and kashmir there is no one left with a indian flag in jammu and kashmir anymore these people say that the supreme court has let them down these people say that the armed forces of india has been misled and the government of india is misutilizing the armed forces of india these people do not have faith on the government of india whom do they believe navika why are they here in the television debate to debate with us if they don't believe any system in india if they don't believe in the constitution of india my simple question is when they say that this is the biggest constitutional fraud committed on jammu and kashmir abrogation of article 370 none of these people could come up with one authentic reason as to why article 370 should be upheld that was the challenge given by the home minister mr amit shah on the floor of parliament we are having discussions for two days i request and i challenge any member of parliament to get up and debate as to why article 370 should remain there was not a single man who came up and said that these are the 10 points or 20 reasons as to why article 370 should remain you've covered the parliament for long and i want to ask you this fair and square tonight arty jairat on the issue of abrogation of article 370 you know things are being said that the bjp has destroyed the state i want to ask you was kashmir normal in the last 70 years when there were different governments at the center and different governments in jammu and kashmir was it normal no of course it wasn't that's why we have the problem we have in kashmir okay so i'm saying can we as a country at least give a new formula a chance but navika i just want to say one thing no i want to say i want to say one thing you know i think the supreme court is doing both the government of india and the petitioners and the people of kashmir a big disservice by sitting on those petitions the uk prime minister prorogged parliament in the uk and that people went to the court in the uk the matter was settled in 27 days the supreme court of the uk declared it illegal in 27 days the matter was over so 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 aarti jairat when the judge lawyer case happened when the impeachment of the chief justice is brought up when the kashmir petitions are brought up are we saying every day we are going to sit in judgment of the supreme court so 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 aarti jairat that's the point made by dr swambet patra that's the point made by dr swambet patra which institution will you believe you will not believe the supreme court you will not believe the government of india you will not believe the controller and auditor general you will not believe the election commission every single institution will be questioned and that's what the prime minister has called this khan market gang mindset ladies and gentlemen i leave the decision to you on 31st of october is the deadline for converting jammu and kashmir into three different union territories that deadline two different union territories that deadline has not been changed by the supreme court at least as of now the next date for the hearing has been set on the 14th of november has the supreme court decided that these petitions really at this point in time do not come up to the level where it is looking at national security because that's an observation also made by the supreme court was there forum shopping was there no line drawn between personal liberties and national security is the question that has been raised by the supreme court will this lobby now take at least the supreme court's decision for the moment at face value that's the big question thank you very much to my panelists on joining me on debate number one going across to debate number two the nrc debate coming up on the other side at least ten people are reported to have been killed in a grenade attack in indian-administered cashmere it comes exactly two months after new delhi revoked the region's special status meanwhile hundreds of people in pakistani-administered cashmere are marching towards the unofficial border to protest against india's actions in the territory indian-administered cashmere has been under a complete lockdown down since new delhi took away its autonomy and arrested local politicians kamal haida has more from muzafrabad the capital of pakistani administered cashmere the jammu kashmir liberation front which is also a political organization and active on both sides of the line of control also known as the line of divide thousands of their supporters are marching towards the line of control they're determined to cross it and they say they want to go to serenagar now the problem is for the pakistani security forces they cannot let that happen because of the tense situation between india and pakistan the main purpose of this rally is to show solidarity with the people of kashmir to also reject and condemn the brutal oppression by indian security forces inside indian administered kashmir and third to send a signal to the international community that the people of kashmir are now in a state of lockdown for 60 long days without food and medicine we are participating in this march for freedom of our country because india has seized our country from last two months and we want to show our people that we are with them they are not alone we will stand by them and fight for their freedom until we get free from india and pakistan we are the freedom fighters and kashmiris we want freedom freedom from pakistan and also from india we are not want the association of with kashmiris association with pakistan not with india we want freedom and independent kashmir so indeed there is a lot of excitement and also tension in the air the jklf is also led by asin malik who has been arrested by the indian authorities and there are also serious concerns about his health and these people are saying that they want to condemn the atrocities of the indian security forces inside indian administered kashmir and they also want to send a strong signal to the international community to pay attention to the plight of kashmiri people kashmiris تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ تقریر کو اجازی کرنا ہے ہم نے چورن بیچنے کی ہاتھ تک ٹرک کی بطی کے پیچھے اور جو شیخ طابت کی پینہ پر تو پھر اچھی سپیچ تھی اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اگر سچ سننا ہے تو سچ میں پھر بہت ساری چیزیں مسنگ ہو جاتی ہیں ہمیشہ سچ سے بہت بعد میں جا کے سامنے آتا ہے سچ ایک نہ ایک دن سامنے تو آتا ہے لیکن کئی دفعہ بہت دیر ہو چیز تیوری صفحہ بھی سمجھتا ہوں کہ دیر ہی ہو جائے اس لئے میں کبھا خود بات کرلوں اس میں بات کرنے والی باتیں تھے کہ سب سے پہلے جو بات کی کہ رائٹ آف سلسٹ کرمنیشن جو کشمیریوں کا ہے ٹھیک ہے ہم اس میں عمران تھان کے ساتھ ہیں لیکن پاکستان ہمیشہ سے یہ کلیم کرتا رہا ہے کہ جو یونوں کی ریزولیشن سے ان سے تیس ہو تو انہوں نے تو یہ لکھا ہوئے کہ پاکستان اپنی پوری آر میں نکالے گا کیونکہ آرمی کے ساتھ سیویلین بھی تھے کبائلیو نے جو حملہ کیا تھا تو وہ سیویلین ہی کنسیڈر ہوتے ہیں تو ان کو واپس جب یہ تھا کہ ان کو بھی نکالے گا اس کے بعد آج آتا ہے دوسری جو اس کا پائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو انڈیا ہے وہ اپنی پوری نکالے گا اس کے بعد تیسری بات انہوں نے لکھا کہ اس وقت یونوں کی موجودگی میں ریفرینڈم ہوگا یہاں تک باتیں ٹھیک ہوگی اس کے بعد جو اگست کی ایک رات دات تھی اس میں بڑی کنفیشن پیدا کی کہ اس کی اس میں یہ تھا کہ جو تین پہلے آپشن تھے ریفرینڈم کے ایک انڈیا تھا پاکستان تھا اور تیسا جو تھا خود مختاری تھی اس کو ختم کرکے دو کیے گئے انڈیا اور پاکستان یہاں تک بات ٹھیک اس سے آگے آتے ہیں ہم مائدہ کراچی ہیں مائدہ کراچی تو بہت بڑی کشمیریوں پر غلامی ترچی گئی اور وہ پہلا موقع تھا جب جو تقسیم کے بعد جو ہمیں ملا غلامی صورت تھیں اس میں پاکستان نے کیا کہ سارے اختیارات لے لیا اور گلگت کا کنٹرول جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طریقشن جب سپی ٹو میں دیکھا جب عبداللہ اور نیرو کے درمیان مائدہ ہوتا ہے ڈیلی ایگریمنٹ اس میں بی ٹی آنیس کی آرات لے لیے پھر سپی ٹکس میں آتے ہیں یا سپی ٹی ایٹ ہے یہ چیزیں دیکھ رہی چیئے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ آئین ساز اسمبلی کی جگہ قانون ساز اسمبلی بنا لیتا ہے پہلے صدر روٹا تفزیر اعظم تھا تو اس کو چینج کر کے ہزیر اعلیٰ اور گورنر پر کر دیا گیا اس کے بعد آتے ہیں ٹکسٹو میں جب پاکستان نے ان کے ساتھ سرحدی مائدہ کیا تو اس میں جو کچھ حصہ تھا وہ چائنہ کو گیف کر دیا اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگے ٹکسٹو میں جب انڈیا اور چائنہ کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ چائنہ نے کچھ حصہ جو تھا انڈیا رنکو بائٹ کا وہ اس پر قبضہ کر دیا اس کے بعد آتے ہیں تاشکن مائدہ میں تاشکن مائدہ جو تھا وہ تو اس میں بھی کشمیجیوں کے ساتھ نائنسا سے کی گئی تاشکن کے بعد آتے ہیں شملہ پہ شملہ میں تو جو دو ملکوں کا جو اس میں کشمیجیوں کو نقال کے دو ملکوں کا سرحدی مصولہ بنا دیا گیا اس میں بائی لیٹل بنا جب مسئلہ تو اس میں تو کشمیجیوں کو فریق سمجھا ہی نہیں گیا حالانکہ فریق تو اصل کشمیجی تھے اس کے بعد آتے ہیں جو سیونٹی فور میں ہوا عبداللہ اور اندرہ گاندی کا ذریعہ مائدہ اس سے کشمیر اکارڈ بھی بولتے ہیں قدیلی اکارڈ جو مرضی آپ بول لیں اس میں یہ ہوا کہ انڈیا نے اپنے جو سیارات تھے وہ زیادہ کر لیے تو وہ بھی غلامی کی ایک سنجی تھی اس میں کشمیجی اور فرز گئے تو سیونٹی فور بھی ایک بات بڑی ضروری تھی وہ یہ تھی کرنے والی کہ پاکستان نے گلگت بلتستان سے ایس ایس آر سٹیڑ سبجک رول ختم کر دیا جو انڈیا نے پچھلے دنوں پانچ اگست کو ختم کی ہے تو وہ پاکستان نے چرتے رہے ہیں پر دیا گلگت بلتستان سے ختم ازار کشمیر میں ہے لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ وہاں پہ خرید دیا لوگ انہوں نے جو غیر ملک ہی ہیں کچھ جگہ ہر جگہ نہیں تو گلگت میں تو یہ ختم ہوا ہوا ہے پہلے سے تو یہاں پہ جو چیزیں سمجھنے والی ہیں اس میں دو چیزیں اور بات کرنے والی تھی ایک تھارٹی فائیو اے پہ اور ایک تھری سوینٹی پہ سری سوینٹی کو بہائی سیدے کشمیری ہم کبھی کنسیڈر نہیں کرتے چونکہ اس میں یہ تھا کہ انڈیا کا جو کنٹرول تھا کشمیر میں ہم بات کرتے ہیں تھارٹی فائیو اے پہ سٹیٹ سوجیکٹ رول پہ وہ بہت ضروری ہے وہ بس لئے کشمیریوں کی شناکس ہے اس میں یہ تھا کہ جو باہر کا کوئی لڑکی ہے وہ اگر شادی کرتی ہے تو اس کو جائدات سے نکال دیا جائے گا اس کے بعد کوئی غیر ملکی جو کشمیری میں زمینیاں نہیں کھیا رہی سکتا تو اس طرح کے اس میں چیزیں تھی تو ہمارے لئے وہی ایک شناکس ہے جو انڈیا نے پہنچ اگرس کو ختم کی اور پاکستان نے یہ مائدے وہ ہیں جن پہ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شملہ مائدہ کیا ہوا آپ اس پہ جا کے باہر کریں انڈیا بھی ہمیشہ یہ بولتا ہے کہ ہم نے شملہ بے بات کرنی ہے پاکستان بھی کہتا ہے کہ ہم نے اقوام متحدہ کی جو ریزولیشن ہے اس کے طرح پہ شمیر کا حل نکالنا ہے تو جو اصل مائدے تھے ان کو دو ڈسکس کریں یہاں پہ میں آج ایک جگہ گیا تھا ایک فسٹیول تھا اکسپور یونی اس کی جو پریسٹ آف کی اس نے کروایا تھا اسلامباد فسٹیول وہاں پہ ایک سفارت کار تھے پاکستان کے عارف کمال جب آڈی کی پاس ملے گئی تو وہاں بولتے ہوں بول دیا جاتا ہے کہ بی سی کے پلگاؤ بی سی آفس گئے تو وہاں ایڈوائزر تھا انہوں نے بہت بتمیزی سے بات کی کہ جامعہ میں گھسنے نہیں دوں گا آنکھ اٹھا کے نہیں دے خود ہی چلاؤں مات یہاں پہ گھسنے بھی دوں گا تب سے میں چلاؤں بلکل نہیں رہی تھی اور اب یہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں تھا میرے پاس پروف ایویڈنس ہے میرے ساتھ اور سٹوڈنٹس ہی جن کے ساتھ ایسا ہو سیون کینڈیڈیڈیٹس نے سب کے ساتھ ایسا ہو انہوں نے دکھیں مار کی نکال جائے ہم نے بول دیا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی ایڈمیشن نہیں دیں کہ کیا کرنا ہے کر لو ایسے بات کیا جاتا ہے جسے کہ ہم کچھ بیق مانگ رہی ہے تو ہمارا رائٹ ہے ہمارا میرٹ میں نام آیا تو ہمیں کیوں نہیں ایڈمیشن دے رہے ہیں دین سر سے بات کرتے تو وہ کہہ رہے جاؤ اسی اور کا غصہ ہے تم پہ اتر جائے گا ہمیں صرف چکر لگائی جارہے ہیں بی سی آفن سے دین آفیس سے بھی بی سی آفیس سے باتنے جا رہے ہیں دین کو بولا میں نے بولا کہ سر ایک سی ویکنٹ ہے بھی یہ پروگرام میں کہ آپ مجھے وہ دے دیجئے کہتے بی سی نے بولا کہ نہیں دیں ایڈمیشن کسی 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 میری کو ایڈمیشن نہیں دیں شیم کیا کرنا چا رہے ہیں مطلب ہی موٹس کیا اور آپ یہ دیائے کر رہے ہیں ہم نے ایسا نہیں بولا اگر نہیں بولا ہوتا تو مجھے بیڈیا میں جانے کیا ضرورت پڑی اگر انہوں نے میری بات سونی ہو تو مجھے کیا چٹی پڑی پھی وہاں جاتے ہیں ان کے آفیس میں انٹریو دیتے ہیں مجھے دینا پڑا کیونکہ ان لوگ انہیں مجبور کیا ان لوگ انہیں عزت پہ سوال کھڑا کیا پتھر بازی کرو ان کو ہم پتھر باز دکتے ہیں شیم 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 کشمیر یونیورسٹی کے ان کی دورٹر ہے ان کو شوق ہوگی ایک چلی شیزن ڈیپریشن رائت ناو جو ان کے ساتھ ہوا ان کو دکھے مار کے نکال دیا گیا اب چلا رہے ہو باہر جاؤ ان سے نیچے کتاؤ فالی کو مسلم مومن میں گیا ہے اور شیزن موسلم مومن میں گیا ہے اور شیزن موسلم مومن میں گیا ہے میرا تو جنرل میں ہوا ہے ستل یہ دنائی کر رہے کہ نہیں نہیں رہی گی تو مجھے مسلم مومن میں آپ کے نا چاہتے ہو کہ جو ان سے کم پرسنتی کو مسلم موسیقی دیا گیا ہے اور ان کو 51.59 but there is seat in your department with you there is seat and even then just because you miss you miss the spot registration اب اگر ہیں بھی نہیں پھر تو ان کو ان کو انکیز کرنے پڑی کی دے آنکہ ہمارا ایک جنرل کاری ہے جنرل کاری ہے جنرل کاری ہے یہ سارا ہم نے internet بنک کر کے نہیں رکھا ہے اگر ہماری وجہ سے ہوتا تو ہم تو نہیں یہاں پہ آتے even we don't have access to a basic khasl چیز milik public run a spot in Kashmir how can we do a spot registration مجھے ائرپورٹ پہ آکے پتا چل رہا ہے یہ سب ہو گیا اور میں جب ائرپورٹ سے ڈریکٹ یہاں آئی جامی آئی اور ان سے بات کی ان کے سامنے ریکویسٹ کی آئی ان کو سر پلیز پلیز کچھ کر دیں بول رہا ہے کہ اپلیکیشن دے تو اس پر نمبر لکھو گی رات کو نہ ہوں مجھے کے بعد فون کر دیں گے تو میں اور میں ویڈ کر رہی ہوں فون آئے گا نہیں آیا اور پھر جب ایڈمیشن کلوز ہوگا سنو ہم سب خاموش ہیں مگر تیرہ ستمبر اپر اڈا جلسہ چند ہتے لڑکوں کی آواز توفان کی شکل میں سامنے آئے گی یقین نہ تھا بڑے بڑے برج یوریت کا ڈھیر ثابت ہوں گے سوچا نہ تھا چیف سیکیٹری اور آئی جی کی میٹنگ کمال کے فیصلے ہوتے ہیں ہر اٹھنے والے سر کو قدموں میں لاؤ ہر اس آنکھ کو پوڑ دو جو اپنی نظر رکھتی ہو کھینچ دو ہر وہ زبان جو بولنے کے ہنر سے آشنا ہو اٹھا لو ہر اس شخص کو جو سٹیٹس کو کا وفادار نہ ہو واہ واہ کیا بات ہے تابداری بزریا جبر وفاداری بزریا طاقت کیا مانگا ہے آلہ ستی میٹنگ میں آزاد کشمیر کے چیف اگزیکٹف مزہ نیاز رانہ ہدایات جاری کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ملک دشمنوں کے خلاف آپریشن کیا جائے انسپیکٹر جنرل صاحب حکم دیتے ہیں کہ جس کے موں میں زبان ہے اس کے خلاف مختلف جرائم کی دفعات لگا کر مقدمات درج کرو ان کو نشان عبرت بنا دو چلو دیکھتے ہیں تیر اور جگر کا مقابلہ ہے لیکن یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں کیا پاکستان آپ ہیں پاکستان تو بائیس کروڑ لوگوں کی سرزمین ہیں ہم پاکستانی عوام کے مخالف نہیں آپ کی پولیسیز کے خلاف ہیں آپ نے ہمیں کھیل سمجھ رکھا ہے کبھی بندوق چھین لی کبھی بندوق تھما دی کبھی بندوق کی مخالفت غداری کبھی بندوق کی حمایت غداری ہمارے لوگوں نے تو آپ کے جھنڈوں کو اپنا کفن بنایا اور آپ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا وہ جو آپ کا دعویٰ تھا کہ کشمیر شہرگ ہے وہ شہرگ کٹ گئی ہے ہمارا خیال تھا پاکستانی حکمران سکوتے ڈاکا کا بدلہ سری نگر میں لائیں گے مگر ایسا نہ ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ چیف سیکیٹری کے ان فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں وہ مدفرہ بات کو سری نگر میں تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں شاید نمبر بنانے کے لیے کیونکہ وہ اپنے عودے سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں ان کے پاس ایک درجن کے قریب گاڑیاں ہیں جو ان کا استحقاق نہیں آئیں ان کی اہلیت کو دیکھتے ہیں غالباً 11 ستمبر کوئی سپیشل بچ کی رپورٹ ان کے ٹیبل پر تھی کہ عمران خان کی جلسے میں آزادی کے نعرے لگیں گے اگر وہ دو دن قبل کی اطلاع کے باوجود معاملہ ہینڈل نہیں کر سکے تو اپنی انتظامی اہلیت کو دیکھیں رہی بات آئی جی صاحب کی حضور مقدمات قائم کریں کتنے بچوں کو اٹھائیں گے کتنی ماں کی بددعاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے یہ خطہ آپ کا ہے ہم آپ کے غلام ہیں غلاموں کے کبھی حقوق ہوئے ہمارے دریا آپ کے ہمارے پہاڑ آپ کے ہمارے کھیت آپ کے ایک چادر اور چار دیواری کا بھرم تھا اسے بھی توڑ دیں پانچ اگست کے بعد ویسے بھی سب کچھ بدل گیا ہے جو آپ پر اعتبار کرتے تھے آپ ان کے لئے کچھ نہ کر سکیں اب کارگردگی دکھانے کے لئے ہم ہی ہیں سو آئیے سب کو اٹھائیے اور کارگردگی دکھائیے رہی بات ہماری لیڈرشپ کی ان سب کی زبان آپ نے بند کر رکھی ہے فاروق حیدر کی مجبوری نام نحاد وزارت عزمہ ہے سہدار اتیق لطیف انور سلطان محمود وزارت عزمہ کی دھوڑ میں ہیں سو ان سب کے مو سے آپ کی ہدایات کے برقس ایک جملہ نہیں نکلے گا کیونکہ یہ کمزور لوگوں کا ٹولہ ہے جو آپ سے کبھی اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتا انتظامی رشتوں میں حقوق کی بات کرنا کوئی جرم نہیں لیکن ہماری لیڈرشپ نے ہمیشہ اپنے عہدے بچانے کے لئے اسے جرم سمجھا اور وسائل سے دست برداری اختیار کی آج جب بطن تقسیم ہو چکا ہے ہمارا گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور آپ ایک مرتبہ پھر ہماری آواز دبانا چاہتے ہیں سنو ہم سب خاموش ہیں مگر خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے تیس سال سے کشمیری پندتوں کی چرچہ دلی میں بھی ہو رہی ہے جمہوں بھی ہو رہی ہے اور خاص کر ہندوستان کے میڈیا پر تو ہو رہی ہے تیس سال سے ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا چرچہ اچھا مجھے پہلے لگتا بہت زیادہ ہو رہی ہے میں آج آپ سے ایک سوال پوچھو جاتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ رجوری پنچ میں ہزاروں لاکھوں رجوری پنچ کے مسلمانوں نے بھی گھر چھوڑا ہے اس میں ایک میرا گھر بھی تھا میرے گھر کو بھی جلایا گیا تھا میرے کزن کو بھی مارا گیا تھا پچیس گولیوں اس کو بھی ماری گی تھی میرے پڑوس میں تین لڑکیوں کو بھی مارا گیا تھا اس میں ہندو بھی مارے گئے کہ کشمیری پندتوں کو الگ سے چاگت نہیں کیا گیا ہاں یا نا کشمیری پندتوں کو چاگت نہیں کیا گیا نہیں کیا گیا سب کو مارا ہے اس حالات میں اس لیم ہر تبکے کے لوگ مارے گئے آپ جائیے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے بولا میرا بھائی مسلمان ہے نا میرا بھائی تو کسیری پندت نہیں تھا کہ تین لڑکیوں میرے سامنے کاٹی گئی